موسیقی گیم جو تھی وہ خرابی گتر جا رہی ہے کوشش کریں گے گیم کو گیم تک ہی رکھیں بلکل سے گیم جیسے گیم ہوتی ہے ویسے شوق کریں گے ہر ایک کا شوق کروائیں گے جس کا بھی شوق بابستندر سے ہوگا اس کا برپور شوق کروائیں گے انشاءاللہ دوسری بات عزیز صاحب نے ہمارا بہت مان رکھا ہم ان کے گھر گئے انہوں نے عزیز صاحب نے بابستندر کا بازو ہمارے ہاتھ میں دیا اور اسے کہا کہ آپ کے سکتے ہیں ہماری بھی ہمزہ کے بات اور ہم آپ کو بھی دے رہے ہیں میں اس پوری پارٹی کا اطلاق کا پارٹی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے میرا برپور ساتھ دی جائے اور ایندہ بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ ایندہ بھی میرا ساتھ دیں گے برپور ساتھ دیں گے اور ہم مصبت خلاڑی ہے مصبت سوچ ہے ہماری مصبت کھیلیں گے نہ کسی کو پریشرائی کریں گے نہ کسی کا پریشر اپنے اوپر کلوائیں گے اس کے ساتھ میں سب دوستوں کا مشکور ہوں اور ہم اپنی کار بھی شروع کریں گے اسلام علیکم مصبت سوچ ہے مصبت سوچ ہے مصبت سوچ ہے جی اسلام علیکم برپور سلام یہ بڑا اچھا اقلام کیا ہے چیرمان صاحب نے کہ مہور کی گیم جس حرابی کی طرف جا رہی تھی انشاءاللہ وہ یہاں پہ آگے سٹوپ ہو جائے گی اور آگے اچھا شوک ہوئے گا انشاءاللہ یہ بڑا اچھا اقدام ہے جی کبوتر پروی میں اور کبوتر بازی میں کہ یہ اقدام ہوا ہے دوستانہ محول میں بلکن امتیاز ہیں چیرمان صاحب کو ہمیشہ یہ کریڈر جاتا رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ دوستانہ محول دوستوں کو اکٹھا کی ہے یہ سب سے ان کے میرا خیال ہے اس بات بھی ان کے لئے کلیپی ہونے چاہیے یہ سب دوستانہ کوئی بھی مسئلہ نہور میں کبوتر پروی میں خراب ہوا ہے نا تو اگر ہونے کی کوشش لوگوں نے کی ہے اس کو انہوں نے سمیٹا ہے اور ہمیشہ اچھا کردار ادار کی ہے اور میرے لحاظ سے یہ بڑا جو عمر شوق شکین حضرات ہیں ان کے لئے یہ بڑا اچھا مسئلہ قدم ہے کہ انہوں نے جو بابا سکندر صاحب کا ساتھ دی ہے اور پلس خلاقہ پارٹی نے بھی ان کا ساتھ دی ہے اور کبوتر بازی کو جو بہتر بہتری کی طرف لے گئے ہیں بجائے کہ وہ نیکٹر کی طرف جاتی پوسٹیپ کے لیے لے گئے ہیں اور یہ سب سے بڑا احسن قدم ان کے لیے جی یاسر بھائی آپ بلکل جی جیسے کہ آپ دوستوں نے سنا اور آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ استاد مستیدین پارٹی استاد میاں ندیم بشیر گروپ یہاں پر جب اکمل طور پر اپنی پوری پاور کے ساتھ گئے ہیں استاد امتحاق سین چیئرمنٹ صاحب کی ایک کال کے بعد جمع ہوا ہے تو یہ بات بھی یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ پارٹی بھی لاہور کے شوق کی بقا کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتی ہے ان لوگوں کے لیے ذرا بھرپور تعلیم میں بیٹھ میں کٹب ہوگی میں دوسرے دوست بھی جو ہمارے دو دوست ہیں جو بابا سکندر صاحب کے ساتھ تھے پہلے اور ان سے بھی ہم اچھی امیز رکھتے ہیں کہ وہ بھی کبوتر پروی کے لیے بہتر سوچ رکھیں گے اور نیکٹی بھی بجائے پوسٹیو سوچ رکھیں گے اور ہمارا سارا جتنے کبوتر پروار ہیں ان کا ساتھ دیں گے بہتری کے لیے اور میرہ حال ان کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں اور آئیں چیئرمن صاحب صاحب میندین بشیر صاحب بیٹھ کے بابا سکندر صاحب ہیں اور بھی سینئر صاحب ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور پوسٹیو کردار ادا کرنا چاہیے اور میرا ہمیں بھی اور کسی کو بھی یہ حق نہیں بنتا وہ کسی کو ڈیگریٹ کرے بابا سکندر صاحب بھی اور اتنے ہی محترم ہیں جتنے وہ ہمارے لیے محترم ہیں اور میرا خیال ان کے لیے بھی کلیپنگ کرنی چاہیے اور ہمیں اچھی میز لکھنی چاہیے تو وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو یہ ایونٹ ہے جس میں رس میں استادی ہو رہی ہے استاد بابا سکندر صاحب کی اور استاد امتحاسین چیئرمنٹ پارٹی کی طرف سے اور یہ دستار بندی جو ہے یہ چونکہ لاہور کے شوق کے مطابق مخالف دفت کا ہونا ضروری ہے اور اس میں جناب استاد میاں ندیم بشیر صاحب یہاں پر موجود ہیں اپنی مکمل دفت کے ساتھ لیکن رات کے استاد حاجی گجر صاحب کے فیصلے کے بعد آج کا یہ ایونٹ ہم پورا ایونٹ استاد اخلاق احمد خان پارٹی اور استاد حاجی گجر صاحب کے نام کرتے ہیں بڑکور تعلیوں کے پیچھے بڑکور تعلیوں کے ایک منتہ و Friend پیچھے بڑکور بڑکور موسیقی 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 نبیل خوکر صاحب سر کیسے ہیں آپ جی شکر ہم دلیلہ استاد ملک قاسم خوکر صاحب جی شکر ہم دلیلہ اس وقت جو ایشو ہے وہ کئی دنوں سے جیسے پورے لہوروانوں کو علم ہی ہے کہ بابا سکندر ورسز خوکر برادرانز حافظ ماناللہ اور اس اسلے میں سرد موسم میں بڑی درمہ گرم گفتگو اور پھر شوق کی باتیں اور پھر شوق کے لیے یہ دوسرے کو بڑے اچھے پیغامات اب اس میں ایک نیا ٹرن آ گیا ہے اس حوالے سے ہم ان لوگوں کے محقف لینے کے لیے حاضر ہوں ہیں تو سب سے پہلے چلیں گے استاد منتظر میدی صاحب کی طرف سے سر کی آلے اسلام علیکم جی تمام استادتہ اکرام دوست احباب عامeri انشاءاللہ سر میرا سوال ہے تھوڑے تو پہلا کہ اس وقت لیٹس موقف آیا تھا لے تھوڑے استاد اخلاق کا پارٹی نہ بڑے اچھی دوستانہ محول سے ون ٹو ون مقابلت ہے پر وہ ڈریکٹ ہونا نال سے اس وقت ایک موقف سامنے آیا کہ استاد ملک مبشر کھوکر صاحب اپنا چینج کرن اپنے استادی شاگردی سے تھوڑے نہ لگے تھوڑے نہ لگے اور یعنی یہ تیپ آگیا اور لائف تیپ آگیا ہونے اس تو بعد ایک نیا ڈیویلپمنٹ ہے ہو گئی کہ ایک دم اخلاق کا پارٹی تو شیفٹ ہو کے دے رہتی ہے کی تھوڑا سسنے چلائے ہمارا کی موقف ہے استاد بہتاہ شریفٹی شاہد انہوں نے نہ کر دیتی ہے استاد بابا سکندر صاحب دینا جی شاہی سب تو پہلے شاہی ہے کہ خلاق کا پارٹی دے جکرن کرنے پہلے بابا ہی دا کر لینے ہاں خلاق کا پارٹی چینا بابا ہی چلو ہوئی تا سیدہ بابا ہی دا انٹرویو چل دے ہاں او دو چی تو بابا ہی اساتھا ہندے خلاب بریا پڑاوی آتے رہا ہے گلہ کر دی رہا ہے تے اپنے شوق دا دھانا کرنا تے ہی دا بنا بازیدہ اس کو لو خواہش ظاہر کی تھی کہ انہوں نے فن بیکھی بابا ہی دا کہ اپنا ہونر دھان سنو تے سواس پر خواہش کی تھی تو پھر اخلاق کا پارٹی بھی آگئی تے پہلی گلے کیا گیا کی لہوردہ جنانہ شوق خراب ہو رہے ہی اسی جناب شاہی گلے ہوئی اسی تا کبوتر بھائی تجھے ہی دے لو کبوتر بھائی جو کٹھے ہندے نے کیا خیصلہ بھائی جو بازیاں لگن گیا ہے نوید جو رہا ہے خلیفا نوید جو تے شوروں کل تا ہی کبوت جتے او بازی نہیں ہندی تے شور رولانا رولانا پوے ہر جنہ شور بائیدہ ہے تے جو حجی صاحب دے گیا پارٹی ماشاءاللہ بہت اچھی پارٹی ہی انہوں نے ساتھا ہی عزت کرنے تمام ساتھا ہی عزت کرنے ہیں تو انہوں جا رہا ہے کہ بہت چھ پیار محببت بلایا کھانا چھنا کھلایا بہت پیار محببت بلایا مزا ہی اب محببت بازی لگی صادی ہے تے اس ٹائم گال لوگ تھے ہوئی کہ پہلے ہی کہ بابا ہی چھتہ دین جڑی مرضی او اس ٹائم آپ نے دوریاں تو ہونا ہے چھتہ دین اپنے چھتہ دین جنے بھی دین ہوں وہ تو پہر اپنے چھتہ دین جڑی اپنے چھتہ دین جنے بھی دین ہوں ملک حرمان صاحب نے مقابلت ہے بابا جی اپنے کرو چاہتا دین دے یا اپنے شگیر دی چاہتا دین دے بشرتے کے اسی کا ساڑی بھی لوگ بشرتے کے ملک بشر لڈو چینج کرے اسی کا لڈو چینج کر لیا ساڑنا لہلو باریاں انہوں نے پہلا لڈو چینج کرے پھر لہلانے دارنا بھی باریاں ملک حرمان صاحب نے کیا اسی بقابلت ہے بابا اپنے شگیر دی چھتے دین دے اپنی جاتی چھتے دین دے ہم اسی آکے ہو گیا وہ ملک حرمان صاحب نے شگیر دے گیاں گیاں اس تو بعد انہاں کیا دوسری امن دی کہ اللہ آگئی اسی امن تک اللہ معافی خراب کرنا کہا ہے وہ تھے پچھا جائے ملوم بشر دی جو کئی بنیاد ویڈیو لائی اپسے گتھم گتھا ہے وہ تھا مبشر دی ماں کیا بابا بابا چمی لے بابی رہا چمی دیتی مبشر نو بابا رہا کیا میں نو بھی دے چمی تو مبشر چمی دے رہا تو ایسا تا آپسے چلا لگے گلد رنگ دے دی کوشی کی تھی کہ یہ چکڑا رہے ہیں وہ بابا چمی لیندی کوشی کر رہا ہے مبشر نہیں دے رہا ہی تو پیار دم جڑا نام پیار محبتہ پگام دیتا جا رہا ہی چکڑا رہا ہے اپسے شکل نہ بہتے ہیں امن او میں ڈراما بھی ایک ہے کہ انہوں پویدہ ہے کہ گوڑی رہوں تے انہیں فیشن نام کپڑے پڑھے ہونے دے ہیں تو پویدہ ہے کہ ہے تو کپڑے پڑھے ہیں آپ نے نہیں ہے فیشن ہے انہیں ہاں تُسی پڑھو تے فیشن اسی پڑھے ہیں پرچا ہاں ہے اسی بھائی اسی کوئی اور شگیرد کر گئے یا بھائیاں لائے ہی تے عمان دا پہ کامے کیسی لائیے تمتے ہے اور لوٹ دا شوق دبائے نہیں ہی ہی نہیں ہی نہیں ہی نہیں ہی نہیں ہی نہیں ہی یہ پڑے کوئی اچھے موقع سے کھا گی تھی ہم تھا دا اس موکف نے کیا نہیں اسuite سمجھ دیا کی او کی ہے اسیسی square ڈیعو کہ صنو خوشی ہوئی تے چیرمین صاحب جڑے اساہ چیرمین صاحب نے وہ ساڑے بڑے پائی نے ہزت رہنے ہیں ہزہ رہی ہزت کے پہلی صدا کدیر آیاں ہمیں سنوکہ بھی دین پہلی باری چیئر میں باری لانی میں زندگی باری زمال موگو ناؤں سے پہلی باری چیئر میں باری باری لانی ساکتی کیا چیکری دینی کاہر کٹی لیکن کہیں باری چیر مٹی اللہ کی جو ساڑی گرل رو اصبری بتانی اماری ایک باری اگر اس گرد بہت تیار ہونا بہئی ہے تو اسی مقابلے لکھڑنے تیار ہو اسی ہی آجنا ساتھ دوسری کالے ہوئی شاہ جی پائچیر میں اچھا جینا میں زندگی اچھنا بائی ڈائیں سکتا پرانے بٹے وہ کہاں بھی دے نا بائی تا ہی میں ڈائیں نہیں ہی ہی ہسی آرگیاں بہت اچھا پیغام دیتا ہے ان میں چلانگا استاد ملک موشر کھوکر صاحب دی طرح جراب جسی استادی شیویردی بھی چینج کر لیں اور پر ایک نئی ڈیولپمنٹ آگئی ہے اور شاہد پیش کی تھی گئی ہے بابا اسکندر صاحب والو استاد بہت آئی شریف صاحب تھی تھاڑا اس سے کی موقف ہے کی رد عمل ہے میں تسی کی کہنا چاہو گے سوال لے اسلام علیکم سارے جننے میں پنجاب دے پاکستان دے پاکستان دوبار جننے میں استاد سارے ہیں اسلام علیکم گالے پتہ کی ہو اسی گالے ہو اسی بابا اسکندر بابا اسکندر دے کبوتران دی ٹھیک ہے بابا اسکندر نو ہر کسے استاد نو کہندہ سی کہ برا پلا کہندہ سی مطلب نا کسے استاد نو کسے گالدہ کوئی نہیں پتا ٹھیک ہے کسے گالدہ کسے استاد نو کوئی نہیں پتا میں بابا اسکندر نو چیلنج اس تو کیتا سی کہ یار شاہد تیرکو کو ایسی گزر دھنگی ہوئے ایسا کو دانا پانی ہوئے جڑا لاوردے یا پنجاب دے استاد نو کو نہیں ہے گا تے بابا اسکندر صاحب ایک اور کال کر دے سی کہ کبوتر میں نو والے والے کبوتر نو نا میں چو صحیح علیہ کبوتران نو ماننا نا میں میاں صاحب علیہ کبوتران ماننا میں انہا کبوتران ماننا جڑے میں خود بنائے میں کیا سی بابا اسکندر اکھلا خان پارٹی دے ویجتی اکھلا خان پارٹی نو کڑ کے انہا ساڑا بڑے عرصت شوق ہو رہا ہے یہ میرا چیلنج ہے بابا اسکندر دے بابا اسکندر نو اکھلا خان پارٹی موکشر صاحب اکھلا خان پارٹی تے حکیم شہدادہ داوچے نال بیٹھی ہوئی دیکھو میری میں انہاں میں انہاں چیلنج کیتا ہی نہیں میری جڑی گال نے جڑا میرا موقف ہمیں آج بھی ہوتے ہیں گال اس طرح ہوسی کہ اکھلا خان پارٹی نو کڑ کے بابا اسکندر لورچو اپنی چھاتوں نے بنا لیے اٹھو میرا بازیاں لاؤے جن نئی لانزا تے اپنے کسی شگید دے چھاتوں میرا شوق کرے اور اپنے کبوتر آزا تے اپنے فنڈا میں انہوں مظاہرہ کر کے وہاں ہوئے کہ میں استاد آزاں ٹھیک ہے لیکن میں بابا اسکندر دے اصلیت سارے زمانے دے سامنے لیند دیئے کہ ان دے کوئی نا کوئی استادی ہے نا کوئی اچھا کبوتر ہے ان نسکے ہیں بی دن پہلے اخلاقہ پارٹی تا شگید دو ہے انہیں ساڑیاں بازنگ ہیں انہیں ساڑیاں بازنگ ہیں انہیں ساڑیاں 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 پر آتا وہ بازنگیں پچھے چھڑ کے نسکے راتی سیری ٹیم چیرمنٹ ساڑا شگید دو ہو گیا ٹھیک ہے انہوں پیچھے چھڑ دا ہے ٹھیک ہے غلط پتہ کی ہے صرف ہوں توڑا کی موقف ہے چھڑے ادھر رکھے چلاندہ ہے کہ اپنا آج اندہ کوئی فان نہیں آگا نہ ایدھر کوئی اچھا کبوتر ہے نہ ایدھر کوئی اچھا دانا پانی ہے ٹھیک ہے ہون چیرمنٹ ساہب نے انہوں اپنی پارٹی کی لے لیا ہے ساہنو خوشی ہوئی ٹھیک ہے ایدھر جو ساہنو کوئی اطراز نہیں ہے انہوں اچھا تو دے دیتی ہے شاید میرے خیال چھے استادہ بھی سمجھ سے گل نہیں آرہی کہ میں گل کی تھی مجھ سے گل کی تھی کہ میں بابی سکندر نوتے ہوتے ہیں کبوترانوں دیکھنا ہے انہوں آج جی ساہب ری آئے نے انہوں نال ہے ساڑھیاں ساریاں چھتاں بابی دنیاں یار توڑی تے گال ہی نہیں ہو رہی گال بابی دی ہو رہی بابی کو کار کر پر اوٹر نہیں ہے گے جیڑے کہیں دائی میان ساہب آلے ہوئی گندے نے چوٹری صاحب آلے ہوئی گندے نے شگیرت تو انہوں نے کافی کی تھی جال کونڈا نا اپنے روز درجنانہ شگیرت کر رہے ہیں اوہ کس سے کام مہونے نے انہوں نے چھاتے کدھر گئی بہت آہر نے چھاتے پنجی تیس سال تو ڈنڈی ہے چیمپئین چھاتے نے کبوتر میاں صاحب آلے دانا پانی بہت آہر تا بابی دو تھے کی گرائی ڈیٹی ٹھیک ہے پھر بھی پھر بھی بابا اے مطلب لوگ نا کہا نا کہ شوق تو نا سکھیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر انہوں نے خواہش کیتی ہے انہوں نے وایا بابا شوق دی دعوت دیتی ہے ڈریکٹ نہیں کیا سمجھ دار بندہ سمجھ جاندہ ہندہ ہے ٹھیک ہے وایا بابا لہذا شوق کرنوں میں تیاراں بہت آہر دی چھاتتوں ہیں بہت آہر صاحب پہلو بابے گلو لڈو کھان بابے دی شگیردان میرے میرا پہلا چیلنج چوکے پہلو بابے نو دے بابے دی شگیردانو ہے ستادانو یا مطلب پیر پانیا نو نہیں ہے گا بلکل 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 جہی کیا ٹھیک ہے بابا اسکندردہ بہت آہر صاحب شگیردان جس دن بہت آہر بابا اسکندردہ شگیرد ہو جائے گا اگلے دن اسی پرچہ لے لانگے اس تو لاوہ کوئی دوسری تیسری گلنی اس گلنوں کو دوسرا رنگ نہ دیتا جب ہی اسی شوق کروا رہے ہیں خراب نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے کس بندے نا ساڑھی لڑائی ہوئی ہے ایک بندہ میڈیا تو بیا کہ سارے ستادانو برا پلا کی جا رہے ہیں سارے ستاد سنی بھی جا رہے ہیں دوسری تیرے کو لٹا فانے تیسے ستاد ہیں تو آکے باہر پاند دے اپنا بہاں اسی بابے دا فان بہنا باکی ستاد جنے نال ستاد گھلا میں کھان دے نالوں دا فان بھی لکھائی جا رہے ہیں کے دا فان نہ بہر آیا بھے میں تسی بڑے اچھا میں تھوڑا موقع سمجھ گیا ہے تسی آج بھی اسی جگہ تے قائم ہوں کہ اسی ستاد بابا اسکندر صاحب جا اپنی چاہت تو جا اپنے کسی شگیردی چھات تو اپنے شگردی چھاتو چوک لیاں تو تسی چوبی گھنٹے حاضر ہوں دیکھو انہوں نے گالوں نے لما نہیں اسی کرنا سارے جن نے میڈیا پرسن نے یا میرے پر آج چکین حضرات سارے سونتے پہنے میری گالوں نے نیگٹیو رنگ نہیں دینا ہاں یا میں اپنے موقع تو اپنی گال تو بدلنا پہ آما پھر تسی میرے گال کر سکتے پہلی میری ویڈیو دیکھ لو تو میں کہا بابا سکندر اپنے کبوتر اپنا فانت بخاوے اسی دیکھنے ہیں یا کہ بندہ میاں صاحب علی نے انہی ماندہ کیوں صاحب علی نے انہوں نے میاں صاحب علی کبوتران دن اچھاتا دیتی دنالے پہلے آخری گال نے میری بات اس تو کے گال نہیں کر رہا اس تو کے انڈے بہت تاہر صاحب بابا سکندر دے شگردو یا جس دن شگردو یا کہ بابا سکندر کو لڈو کھالا میاں صاحب علی کبوتر نہیں میاں صاحب علی کبوتر نہیں ہی کہ پھر بھی میں اسے دن پرچا لے لانگا اگر بابا سکندر دے شگردو نہیں ہم دینا تو میرا خیال اس گال میں تھی وینڈ اپ کار دینا چاہی دا ہے لاوردہ جس طرح شاوک ہو رہا ہے انہوں ہون دیو میر بات شاوک تا ساڑھا خلاہاں پارٹی دا ہی انہوں نے کرنا ہی یا انہوں نے بابا ہی بینا ادھر لگ رہا سی انہوں نے ساڑھی گال بات ہی تو یہ آپ بدوں پر ہی بیچے آگئے ہیں نہیں نہیں وہ تو گال اسی اگر چلتے ہیں جب میرے ساتھ ہے استاد حفظ اللہ صاحب ماشاءاللہ زبردست شاوک ہی ہیں اور بہت صلح جوب بہت پیار کرنے والے محبت کرنے والے اور ان کی خاصیت میں نے پہلے بھی دفعہ ذکر کیا ہے کہ حریف کے پاس جاتے ہیں اس سے جا کے گھر شپ لگاتے ہیں وہاں پہ چائے پیتے ہیں اور اس میں شوک تاہ کرتے ہیں پھر اس کو دعوت دیتے ہیں کہ میرے طرف بھی آنے ہیں کھاڑیاں آپ سے بالیاں لگیں آنے ہیں اب بچھر صاحب یہ ہوتا ہے ان کے آپس میں مقابلت آئے ہوئے ہیں حریف بھی ہیں یہ جگہ بیٹھ بھی رہے ہیں مل کے شوک بھی کر رہے ہیں اصل تو یہ شوک کا حسن ہے اور میرے خیال میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے اسلام علیکم صاحب استاد دوکھوں بات یہ ہے میرا بھی پہلے دن سے ایک ہی موقف تھا کہ بابا سکندر کی جو استادی ہے نا جتنی ہم نے باتیں سنی ہیں ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں نا انہوں نے یہی بات کی ہے کہ میرے سے اچھا کبوتر باز کوئی تو میرا بھی جو تھا نا میری شروع سے خواہش رہی ہے دوزار اکیس بھی بیس میں میں آیا ہوں اکیس اور بائیس کے جو سب سے اچھے شکین حظرات ہیں ان سے چھوک کرو جب میں نے بابا جی کا اتنا مسئلہ کے سنا ہوا تھا اتنے مسئلہ کے لیجنڈ کھلا رہی ہیں میں تو ان کا ہنر دیکھنا چاہتا تھا بات تو ساری تھی ہنر کی اخلاقاں پارٹی سے تو میری بازی تیہ ہو چکی ہوئی ہے پہلے بھی لگتی ہیں دو سال لگی ہیں اس سال بھی لگنی تھی چیئرمن صاحب کے میرے بڑے محترم استاد ہیں وہ میرا بڑا پیار ہے ان سے بھی لیکن میرے بازی ان سے تیہ تو ہو چکی ہوئی ہیں لیکن میرے آسیرہ موقع یہ ہے کہ بابا سکندر کا ہنر دیکھنا ان کا دانا پانی ان کا ہنر ان کے کبوتر بنائے ہوئے فن کا تو مزہ اس چیز کہنا کہ اگر میں اپنی چھت سے کبوتر بازی کر رہا ہوں تو اس میں میں اپنا ہنر دکھا رہا ہوں نا اپنے کبوتر دکھا رہا ہوں اپنے ہنر دکھا رہا ہوں میرا یہی موقع تھا کہ بابا سکندر بھی یہی کام کرے اور رئی بات وہ ایک بڑی پیاری بات تھی نا وہ آجی صاحب کی آجی صاحب اسلام علیکم تانو خاص کر کے اسی ایک گال کی تھی سی کہ ساڑا گل دستے تھا بڑا پیارا پھول لے بابا لیکن بابا جی وہ وقت نے ثابت کی تا ہے گل دستا جی رہا ہوں دے نا دو تین دن باگ بھوس جند ہے وہ پھول مڑ جا گیا جی تڑا لیکن اے تھی کہ شکل چگال ہے لیکن ایک گال ہے کہ بابا جی تاڑی گفتگو دا تاڑی انداز دا میں مزہ نہیں آیا پھر وہی گال جو بھائی منتظر دیئے وہی مبشر دیئے تے اسی ہونر تیرا دیکھنا ہے تیرے شگردی چھاتا ہوں یا تیری اپنی چھاتا ہوں پھر وہ یہاں تے اپنے کسے شگردی چھاتے آ یہاں پھر توں درجنہ شگرد کس گلوں کرنے ہیں درجنوں نہیں ہے میرا خیال ہے کہ دو سو درجن درجن تقریبا ہوں آج بھی دس بارہ کیتے ہیں تیری گال لینا پھر اسی یہی کہاں گے کہ لڑو مو جبان بازیاں تو اسی نہیں دو رہے ایسا نصوبہ گین کے لڑو چینج ہو ہے تو سیب ساتھ دیکھنا اسی صوبہ نہیں ہے جنہیں پیار میں بگنا ہاں ایک گل بڑی اہم ہو رہے اسی جیرا لہور کچھ بائیانیں گل کیتی کہ اسی محول خراب کر رہے ہیں اسی لہور دا کوئی محول خراب نہیں کیتا کوئی ایک بندہ ایس چیز نو ثابت کر دا بے کہ اگر اسی لہور دا کسے شوق دے مجھے خرابی پیدا کیتی ہے تیسار اسی مازد بھی ہو رہی کرا تی اگر جیرا بندہ خود چوٹ بولے ایس چیز دا کہ پریشرائز کیتا گیا بابیوں نا نو یار اسی پریشرائز تے انو کاری نہیں سکتے کوئی بندہ کسے نو پریشرائز کاری نہیں سکتا بات تو یہ ہے مطالبہ تم ایک حال میں ان کی طرف سے آیا ہاں بلکل ان کی طرف ایک انیچنل مطالبہ بلکل کہ جی آپ یہ کریں تو پھر یہ ہوگا جی بلکل ایسا ہی ہے مبشر صاحب کچھ کہنا چاہتا ہے پھر حافظ صاحب کی بات کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ نے مبشر بھائی آتا ہے تو بات ہماری یہ ہے کہ ہم نے کوئی لاہور کا شوق خراب نہیں کیا ہم نے تو استاد کو کاتا اپنی استادی دکھائے لیکن ہمیں اس چیز کا مزا نہیں آئے ہاں ایک اور بات بڑی اہم کہ لوگ جو استاد حضرات دیکھنے والے ہیں نا ان کو یہ پاس کا بہت اچھی طرح پتہ چل چکا ہے کہ بابا سکندر کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کوئی علم نہیں ہے کوئی ایسا دانا پانی نہیں ہے کوئی انہوں نے ایسے کبوتر بھی نہیں بنایا ہوئے جن سے وہ اپنے آپ کو منواہ سکے لاہور بازیاں لگنا تے کبوتر بھی دا مزا نہیں آیا تھا شگر لگ دا رونک لگ دی ہے گہمہ گہمہ ہی ہوتی ہے اگر بازیاں کہا ہے جن دا کہ بازی لانا شوق خراب کرنا ہے پھر اس سارے بازیاں لانا آئی تو باز بازی کوئی کسی لانا لاؤے پھر ملک صاحب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں ملک مجھے کیونکہ میں آگے بھی جا رہا ہوں میری گر سن لوگ تو بھieri سن لوگ صاحب ہے دو رہے کے سوشیت جائے پا کہ لڈو چینج کا بازی لگی گیاныو بازی اگر میں لڈو چینج کر لیا میں لڈو چینج کرے اس مطالبہ کیٹا ہی تا بتا sigرانا بازی کرے میں تکیا ہے نہیں اس لڈو چینج تو چینج یہاہ люди چینج کر لیا تمہیں گھرہ کے تم daíے وقت آگیا عام ٹھیک ہے لڈو علی گھر دیکھو ہمارے کے برمانے میں طرف کو بھی چینج کرنا نہیں رہا دے میں وہ برفی قبول کرے یعنی دباہ انہوں نے پایا یعنی دباہ انہوں نے پایا انہیں بازی نہیں لانی انہیں نہ سجانا ہے انہیں نہ سجانا ہے میری جان ویلکم حالے وی حاضر بیٹھا ہوں میں جڑی گلت کیتی ہے اُتھے میں پیرا دن ہوں اپنی گلتیں بابا سکندر خود اپنی چھاتتوں اپنے شگیر دی چھاتتوں میرنا شوق کرے لائف ٹائم کرے تاہیات کرے ساری زندگی کرے میں لانو تیارا بابا سکندر خود چھاتتوں باہو تاہر صاحب پہلے چیمپئن چھاتتے اُتھے نہ بابا سکندر دے کبوتر نے نہ کوئی اُتھے بابا سکندر دا دانہ پانی ہے کبوتر میاں صاحب علی نے جنہوں نے بابا سکندر ماندہ نہیں دانہ پانی بابا تاہر دا ہے جنہوں نے پہلے نہیں سے ماندہ انہوں نے چلا گیا اور ماندہ دا ٹھیک ہے پھر بھی شگیت پڑے ہیں دیکھو نا پھر بھی میں شوق انہوں نے پورا کروانا ہوا اگر باہو تاہر شریف پاک بابا سکندر صاحب دے شگید دنے تاکہ میں نے پتہ لگے میری بازی بابا سکندر دے شگید دنہ لگی